موسیقی اسلام علیکم آج نئی ریسیپی کے ساتھ نئی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشیہ تاندرستی صحتیابی والی زندگی عطا فرمائے آمین اور آج ہے یہ نئی ریسیپی آلو کی ٹکیاں تو یہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان اور جل طریقے سے بن جاتی ہیں میں آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی بتاتی ہوں یہ میں نے آلو لیے تھے آلووں کو میں نے بھال لیا تھا یہ تقریباً ڈیر کلو آلو ہیں اس کے ساتھ یہ چوپ کیے ہوئے میں نے پیاز رکھے ہوئے یہ دو عدد پیاز ہے درمیانے سائز کے یہ تقریباً تین سے چار تمچ بڑھ کے جو ہیپ وہ میں نے لیا ہے ہڑا دھنیا جس کو میں نے واش کر کے بری کاٹ کے رکھ لیا ہوئے یہ تقریباً تین سے چار ہری میٹچے تھی بری بری میں نے ان کو کار کے رکھ لیا ہے یہ سوگا دھنیا ہے سابوت یہ اجوائن ہے بری میں نے پیس لی ہوئی ہے اس کو اور یہ ہے گرم مسالہ پیسا ہوا یہ ہے لال مرچے پیسی ہوئی یہ ہے نمک یہ کٹی لال مرچ اور یہ زیرا اور یہ خوشک دھنیا یہ دو انڈے ہیں یہ جس طرح میں چیزیں ڈالتی جاؤں گی آپ کو دکھاتی جاؤں گی اس کی کیا قوانٹیٹی اور میں کتنی مقدار میں یعنی کہ ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں آلو کو میش کرنے سے پہلے میں اس میں یہ ڈال دیتی یہ ہے زکا دنیا یہ دیکھئے یہ میں نے ایک چمچ لیا اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے ایسے کرش کروں گی بری میں نے پیسا ہوا بھی اس میں یوز کروں گی اور یہ میں دردرا سا ہاتھوں کی مدد سے کر کے یہ بھی یوز کروں گی ٹھیک ہے اب میں آلو کو میش کروں گی اچھی طرح سے آلو کو یہ یاد رکھئے گا کہ آلو کو ہمیشہ تھنڈا کر کے یعنی جب اوبالتے ہیں پھر اس کو بائی رکھتے ہیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے پھر اس میں نمک میرچ یا چیزیں ایڈ کیجئے گا کیونکہ چیزیں ہمیشہ جیسا کہ یہ پیاز ہو گیا نمک ہو گیا یہ اس میں جاتے ہی یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ہمیں یہ تھنڈے کر کے پھر بنانی جائیں اس کی ٹکیاں ہو گئی کٹلرز ہو گئے کوئی بھی جیز everything ہو گئی یہ ہمیں اس کو تھنڈا کر کے بنانی پڑتی ہے یہ میں ہاتھوں کی مدد سے میش کر رہی ہوں یہ ٹکیاں بہت ہی احسان طریقے سے اور جلد بننے والی ہیں یہ دیکھئے میں نے ان کو چیز طرح سے میش کر دیا اب اس میں میں یہ چوپ کیا ہوا پیاس جو کہ دو عدد میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھے یہ دو عدد میں چوپ کی ہوئے پیاس ڈال دیا ہیں یہ ہڑا دھنیاں ہے جو کہ میں نے اس کو واش کر کے ہشک کر لیا تھا یہ ہری میرچے ہیں تین سے چار عدد اب میں اس میں مسالے بغیرہ ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کون سے مسالے کس مقتار میں میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے نمک یہ ہے نمک یہ میں ہسپے زائکہ آپ یوز کیجئے گا میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً یہ بنے گا half table spoon ٹھیک ہے اور زائکہ کا مطابق ڈال لیے گا یہ میں اس میں یہ دیکھئے ایک ٹی سپون یہ ہافٹی سپون یعنی کہ ڈیر ٹی سپون میں نے اس میں لال مچ ڈال دی ہافٹی سپون اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہافٹی سپون یہ میں نے اس میں یہ کم ہے یہ تھوڑی سی میں اور ڈال لوں گی یہ میں نے اس میں اجوائن کا پاوڈر ڈال دیا کیونکہ ہم لوگ اجوائن نہیں کھاتے بچے کھانا پساند نہیں کرتے گئی گھروں میں تو اس لئے میں نے اس کا پاوڈر بنا لیا ہوا ہے یہ میرے پاس تھوڑی سی پوٹی مرش میں ڈال لوں گی ہافٹی سپون یہ ایک ٹی سپون ہے ہشک دھنیا یہ میں نے ڈال دیا بڑھ کر اور یہ ایک ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے یہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کو تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی انڈے میں نے فرائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ میں فرائی کرتی ہوں ٹیکیاں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے فرائی کرتے ہیں میں جیسا کہ پچھلی ڈیش میں میں نے ریسیبی میں بتایا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بچیاں جن کو کوکنگ نہیں کرنی آتی میں ان کے لیے کوکنگ سٹارڈ کر رہی ہوں کہ مہتی صرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تاکہ وہ گھر میں بنانا سیکھ جائیں آم روٹین کی ہنڈیا میں کوشش کروں گی زیادہ تار وہ چیزیں بتاؤں جو کہ آپ لوگ گھر کے مسائلوں سے جو گھر میں ہماری ضرورت کی چیز ہوتی ہیں ان سے ڈیشیز بنانا سیکھ جائیں میں زیادہ تار کام ہاتھ سے ہی کرتی ہوں تو اس لئے میں سب سے پہلے ہاتھ اچھی طرح سے واش کر لیتی ہوتی ہوں میں میش کی مدد سے یا سپون کام بھی یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر لیا اگر آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لی جی گا اگر آپ کو چیز کام لگے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ میں نے تو بنا لیا اب میں بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتی ہوں اس میں نمک تھوڑا سمزید ایڈ کروں گی میں نمک مجھے کام لگ رہا ہے اب میں اس کی ٹیکیا بنا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بنیں گی اس کی ٹیکیا ہم تھوڑی سی سپائسی کھاتے ہیں اس لئے میں اس مقدار میں مجھے اور مسالہ ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ لوگ کام کھاتے ہیں تو اس میں مجھے مقدار کام 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 دی جی گا ایک ٹی سپون کر لی جی گا ہم لوگ تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں اس لئے میں نے یہ اتنی ایڈ کی ہے یہ میں اس طرح آرام سے ٹیکیا بناتے جا رہی ہوں ٹیکیا یہ دیکھیں یہ یہ ٹیکیا جن سی میں اس طرح بنا رہی ہوں ہلکے ہاتھ سے بلکل کیونکہ ہمارے میش ہیں یہ دیکھئے بلکل ہلکے ہاتھ سے میں بنا کر ساتھ ساتھ رکھتی جاؤں گے پھر میں بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں اس میں سے کچھ میں بنا کر ٹیکیا ان کو فرائے کر کر آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ یہ نے بنا لی ہے اب میں اس کو فرائے کر کر آپ کو فرائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اب یہ گھنڈا میں نے کھٹ یہ اس کو چکھ جاتے ہوں ہوں اس میں ٹیکیا ڈالتی جانگی یہ میں نے اویل دی ہے تکڑی بند یہ میرے پاس ہاں کھ آئیل ہے ٹیکیوں کو دی فرائے دی کر канat دی crisis ڈی wort ڈی 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 اگر ٹکیوں کو خوڑی دیر خیز میں رکھ کر پھر پرائے کریں تو وہ اچھی شیف میں مان جائیں گے مجھے جلدی ہے میں نے اپنے پچھوں کے لئے بنا نیے تو میں ساتھ میں ہی اس کو پرائے کر کر آپ کو بتا بھی رہی ہوں اس کی آرزوں سے اس کی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے صرف آلو اُبلے ہوئے ہیں صرف ان کو کلر بھی دینا ہم نے اس کو چونتے کی مدد کیاً گرناتی کیا مددان نہ راڑی جیسے یہ گولڈن کلر آیا اسی طرح گولڈن کلر کر کے ہمیں سائٹیٹوں کو بنا کر دیں گے بڑی سوک سی ٹکیاں بنیں گی مجھے دار بنیں گی اور ہم اس کو بنا کر فریض بھی کر سکتے ہیں یہ دو دن تک چل جائیں گی کیونکہ بھی بعد میں آلو نرم ہو جاتے ہیں اگر انہیں کو کریسپی کرنا میں آپ کو کریسپی آلو کٹکیاں بھی بڑی جلدی بنانا سکھاؤں گی یہ میری بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے اس لئے میں ان کو بنا رہی ہوں یہ میں سب بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ٹکیاں بنا رہی ہے یہ میں نے دن کر لی ہے آپ دیکھیں ان کی فائنل لکھ میں نے ان کو صرف کیا ہے سادھی دہیں کے ساتھ کیونکہ میرے بچے اس ٹائم دہیں ساتھ کھاتے ہیں تو میں نے یہ سادھا دہی ہے تو اس کے ساتھ سرب کیا ہے اگر آپ کیچپ وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں کوئی مہمان گیسٹ وغیرہ آجاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اگر کوئی مہمان گیسٹ وغیرہ یعنی مسئلہ نہ آجاتے ہیں تو آپ لوگوں نے سرب کرنی ہے تو رائیتہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ ہے آج کی میری فائنل اس کی ڈش کی لکھ اور آئندہ مزید میں کوشش کروں گی اسی طرح مزید آسان سے آسان ڈشیز آپ کو بنانا سکھاؤں جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہے ہوش رہے آباد رہے اور پلیز میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس اچھے اچھے کیجئے گا اور میں انتظار کروں گی شکریہ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ لائک اور سبسکرائب می چینل